بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینہ گزر چکا ہے اس حوالے سے جی میں بات کروں گی دوازارہ کے والد مہدی کازمی صاحب سے کہ کس طرح سے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ چیزیں ان کو تکلیف دے رہی ہیں کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد یہ سارے معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور ان کی بیٹی ان کے پاس آ جائے اور جو نئی دوازارہ کی ویڈیو آئی ہے اس میں وہ اپنی بچی کو دیکھ کر کس حد تک افسردہ ہوئے تکلیف سے گزرے ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں مہدی کازمی صاحب میلے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم صاحب امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے مہدی صاحب آپ نے دوازارہ کی تازہ ترین ویڈیو تو دیکھی ہوگی پہلی کی دوازارہ میں اور آپ کی دوازارہ میں کیا فرق نظر آیا اسلام علیکم ماریا مجھے یہ فرق تو میرے خیال آپ سب کو ہی دیکھ رہا ہے بچی میری ہسی خوشی رہتی تھی زندگی سے بھرپور تھی اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں یہ صرف دو دہی مہینے پرانی تصویریں ہیں اور ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو پندرہ بیس دین پہلے کی تھی انسیڈنٹ سے تو آپ یقین کریں میری بیٹی پورے گھر میں کہہ کے بکھیرا کرتی تھی اور پورے گھر کی ایک وہ ہوتی ہے رونک ہوتی ہے وہ میری یہ بچی تھی ابھی اس کی تصویریں دیکھیں میں یقین کریں جو لاسٹ ویڈیو آئی ہے میں اس کو مجھے ٹائم لگا اسے پہچاننے میں پندرہ بیس سیکنڈ میں اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اسے پہچانا آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ ایک باپ ایسی بات کر رہا ہے جس نے بچی کو جو ہے وہ پوری زندگی اس کی جو چودہ سال کی زندگی ہے وہ اس کو پالا ہے ایک ایک پل اس کے ساتھ گزرا ہے تو مجھے پہچاننے میں مشکل ہوئی تھی اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہوئے آنکھیں اندر کو تسیوئی میں اسے پہچان نہیں پایا تھا اس کا چہرے کے جو جس طرح کا اس کا چہرہ بڑا پیارا چہرہ ماشاءاللہ گول سا اور وہ ڈیفرنٹ ہو گیا بلکل سیدھا سا پتلا سا اور بہت کمزور ہو گئی ہے پورا پاکستانی اس چیز کو اگر آپ نیچے اس کے کمنٹس دیکھیں جہاں جہاں ویڈیو تھی تو وہ لوگ اسے بتا رہے تھے یعنی نیچے لکھ کے کہ بچی بہت کمزور ہو گئی ہے تو یقینا یہ خوشی تو نہیں ہے اس بیچاری پر پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹی ہے یہ یقین خوشی نہیں ہے اسے جو بولا گیا ہے وہ بیچاری مجبور ہے بولنے کے لیے میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اللہ پاک اس کو حفاظت میں رکھے گا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا زہرہ اس طرح کے بیانات کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے مار دیا جائے گا میں کراچی نہیں جانا چاہتی کس کے دباؤ میں دے رہی ہے کس کے کہنے میں دے رہی ہوگی دیکھیں ماریا بچی ان کے قبضے میں ہے تو وہ بچی سے جو چاہے اسے پریشورائز کر کے اسے تھریٹ کر کے چاہے وہ کسی بھی قسم کی تھریٹس ہوں وہ کچھ بھی بلوا سکتے ہیں اسے وہ بیچاری کچھ بھی بولے اس کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں اس پیغام کی اور آپ سب لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ ایکچولی میں یہ لوگ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عدالتوں کو فیس کریں بچی اور یہ لوگ جو ہیں یہ کلپٹس جتنے بھی اس میں شامل ہیں وہ لوگ چونکہ فیس نہیں کر سکتے تو وہ بچی سے اس طرح انڈر پریشر اسے کروا رہے ہیں اور بچی بچاری جب آپ کسی گینگ کے کسی مافیا کے قبضے میں ہوں گے تو وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے تھریٹس کر کے ایسے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں تو بچاری وہ بچی جو ہے وہ بولنے پر مجبور ہے ظاہر ہے اس کو ایک ڈکٹیشن دی جاتی ہے ایک پورا ایک پلارٹ دیا جاتا ہے جیسے آپ اپنی کل والی ویڈیو میں بتا رہی تھیں کہ پروڈیوسر ڈائریکٹر اس ویڈیو کے جو تھے وہ پتہ چل رہے تھے تو بلکل ایسی ہی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے رائٹر بھی تھا تو یہ ایک چیپ شارٹ وہ بچی سے انہوں نے زبردستی ایک بیان دلوایا تاکہ وہ ڈائیورٹ کریں جو کیس اب ہیرنگ آ رہی ہے اس چیز کو لے کے سیکنڈلی آپ کے سامنے ہیں کہ پلس ان کو ڈھونڈ رہی ہے تو پریشر ان پر ڈیولپ ہو رہا ہے میڈیا کے سامنے وہ آنی رہے تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے میڈیا کو یہ پروچ کیا اور یہ جو ہے وہ ویڈیو ریلیز کی تاکہ وہ پریشر تھوڑا سا نیچے آئے مہدی صاحب زہیر گینگ دعا زارہ کے ذریعے آپ کیوں پر الزامات کن لگوا رہے ہیں آپ کے خلاف درخواستیں جبا کرانا پھر کہنا کہ آپ سے ہی جان کا خطرہ ہے یہ سارے معاملات کیوں کروائے جا رہے ہیں آپ پر ہماریہ دیکھیں اس میں جو جو لوگ انوالو ہیں وہ دیفنیٹلی اب خوف زدہ ہیں وہ شاید جب انہوں نے یہ جو حرکت انہوں نے کی جو بچی کو اٹھا کر لے کر گئے وہ اس وقت شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ معاملہ اتنا بڑا بن جائے گا کیونکہ جس طرح ہم پہلے دن سے اپنا جو جس جو ہمارا پوائنٹ ہے ہم ایکچلی میں ہم اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں کہ میں ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں میرا سٹانس چینج نہیں ہوا میری بچی جو ہے وہ انہوں نے اروا کی ہے اور ان لوگوں کو چونکہ اب کوٹس کو فیس کرنا ہے تو یہ لیگلی تو اسے فیس کری نہیں سکتے تو یہ جس اس قسم کی حرکتیں ہیں چیپ شارٹس یہ آپ کو پتہ ہے فاؤل پلے دوسری الفاظ میں سے کہا جاتا ہے تو یہ فاؤل پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو شاید سمجھ نہیں آرہی کہ جو پولیس ہے وہ کوٹ نے بھیجی ہوئی ہے تو کوٹ کی طرف سے وہ ان کو ڈھونڈنے کی پابند ہے ان کو لے کر ساتھ جانے کی پابند ہے عدالتوں میں تو عدالت میں پہنچانے کی بھی پابند ہے یہ اب چونکہ یہ خوفزدہ ہو گئی ہیں اس کے اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ظاہر ہے وہ بینکاب ہونے کا ان کو ان کو خطرہ ہے وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایک عام سا بندہ جو ہے وہ ایسا بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے میری تو کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میری یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہے شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ اسی طرح ان لوگوں کو بینکاب کیا جائے باقی کل کی جو ڈیویلپمنٹ تھی جو پی او کی طرف سے آئی تھی اس ڈیویلپمنٹ کے بعد تو اب یہ مافیا گینگ یہ چیزیں تو بیچ میں شامل سامنے کھل کر آنے شروع ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے پروٹیکشن ان لوگوں کو دی جاری ہے بچی کے موجودگی ثابت تھی اور سب لوگوں کی موجودگی ثابت تھی اور کس طرح سے وہاں پہ کچھ کردار سامنے آئے جو کہ سرکاری اس کے اوپر ہیں تو ظاہر ہے وہ خوف زدہ ہیں اس چیز کو لے کر کہ وہ بینکاب ہو جائیں گے بہت شکریہ دوازارہ کے والد مہدی علی قاظمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ہمیں سوالے سے بتا رہے تھے ہم پہلے دن سے ہی چب سے دوازارہ کا کیس میڈیا میں آیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ معصوم بچی جو کہ بہت چھوٹی ہے جو آدھا سال کوئی عمر نہیں ہوتی بلکل بھی عمر نہیں ہوتی ہم اس بچی کو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی کو واضح کر آ کر واپس اس کے والدین کے حوالے کیا جائے بچی نے آگے بہت خوبصور زندگی دیکھنی ہے اور کوئی گینگ کوئی گروہ کوئی اس طرح کے گندے لوگ ریسائیڈ نہیں کر سکتے بچی کا فیوچر تو بچی کے والدین نہ صرف یہ جنگ لڑ رہی ہیں بلکہ ایک دن بھی دعا کی فیملی نے اس کیس کو مرنے نہیں دیا اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بےوقوف انسان بھی یہ بات بول سکتا ہے اندازہ لگا سکتا ہے کہ والدین کتنی محبت کرتے ہیں اپنی بچی سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی صرف ان کے پاس واپس آ جائے تو مل کر دعا کریں ہم لوگ کاوشے کر رہے ہیں اللہ تعالی جلد سے بچی کو واپس اس کے والدین کے پاس لے کر آئے اور یہ جو گروہ ہیں یہ جو لوگ ہیں جو بچوں کو ٹرائپ کرتے ہیں اور اس طرح سے ماں باپ سے دور کرتے ہیں اور گلاتے ہیں اس کے بعد بیچ دیتے ہیں جتنے بھی یہ گندگی پھلانے والے لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آمین سو مامی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئے یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں